حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ فضائل آپ کے کمالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ نے زندگی گزاری اور اس کے بعد پھر دوران خلافت حضرت ابو بکر صدیق نے جو کارنامے سر اجام دیئے انشاءاللہ والعزیز آنے والے جتنے بھی سکارر حضرات ہیں وہ انشاءاللہ والعزیز اپنے خطابات دل نواز سے سامین کو معزوز فرمائیں تو موقع کی مناسبت سے مسجد حاضر کے امام مدرس جناب حضرت علامہ حافظ محمد حیات صاحب نقش بندی میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب دل نواز سے سامین کو معزوز فرمائیں نعرہ تقبیر یہ نعرہ بڑا آرام کا نعرہ ہے اور اسے بیداری کے ساتھ آپ نعرہ لگائیں گے تو آفظ صاحب بھی آپ کو سنائیں گے اور باقی جتنے بھی حضرات ہیں وہ آپ کو سنائیں گے شاہ صاحب کے متعلق تو آپ کو علم ہے کہ وہ خود جو تقریر کرتے ہیں آدھی آپ سے کلوائیں گے وہ تو اس لحاظ سے آپ بیدار رہیں ان کے آنے سے پہلے آپ بیدار رہیں شاہ صاحب کا خطاب سب سے پہلے ہوگا اس لیے کہ اس کے بعد انہوں نے پیریشتن جانا ہے اور وہاں پر جا کر بھی انہوں نے خطاب کر رہا ہے تو اس لحاظ سے سب سے پہلے جو خطاب ہوگا وہ کبلہ حضرت شاہ صاحب کا ہوگا تو تمام دوست و حباب بیدار رہیں اچھی بات سنیں سبحان اللہ کہیں اور اس سے بھی اگر آپ اور جذبات میں ہیں تو نعرہ بھی لگا دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی تو حافظ محمد آیاد صاحب تشریف فرما ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خطاب دل نواز سے سامے ان کو محضوظ فرمائیں ماشا الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی سید الرسول وخاتم الانبیاء و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی سنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحضن ان اللہ معنا صدق اللہ العلی لزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبه صلی اللہ علیہ وسلم محبرا و آمرا ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ چاری یار نبی دے آشک تینا کوئی دس سے چاراں ورگا نہ اس طرتی پیدا کی تا تینا یارا ورگا نہ کوئی ہویا تینا کوئی ہو سی اینا یارہ ورگا عظم شان صدیق کی درسا ایک و یار ہزارہ ورگا اللہ تبارک و تعالی جلہ مائدہو کی حمد و سنہ اور نبی مکرم شفی موظم تائدار انبیاء حادی سبول ختم رسل مولا اکل جناب احمد مجتمع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قس پناہ میں حدیع درود و سلام حد کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام اور عوام اہل سنت آج کی یہ روحانی اور ویدانی محفل جو ہے اس کی نسبت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے کون صدیق اکبر جو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہیں لڑپن کے ساتھی ہیں جوانی کے ساتھی ہیں سفر کے ساتھی ہیں حضر کے ساتھی ہیں غار کے ساتھی ہیں اور پھر مزار کے بھی ساتھی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو جنہوں نے اپنی جان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی اپنی اولاد کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا اپنے مال کو بھی نبی پاک پر کے قدموں پر نشاور کر دیا آپ کے بیشمار فضال ہیں جیسا کہ پہلے قبل حافظ صاحب نے آپ غادی سے پاک پاڑ کے سنایا افضل الخل کے بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو انبیاء و مرسلین کے بعد اگر مخلوق میں سے کوئی افضل شخصیت ہے تو وہ پیارے آقا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے اور جب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا اور اپنا مال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان کیا اپنی جان کو بھی قربان کر دیا تو اللہ رب کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرمایا ہے کہ میں نے ساری انسانوں کے احسان کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا ہے لیکن ایک میرا یار ہے جو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے اس کے اسلام پر اتنے احسان ہیں کہ ان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ پاک اطا فرمائے گا باقی سارے انسانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسانوں کا بدلہ دے دیا اسی دنیا میں ان کو لیکن ایک ذات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی جن کے احسان اسلام پر اتنے ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ رب کریمی قیامت کو اطا فرمائے گا ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما تھے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیہ ناہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف تھی تو آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تو آسمان پہ بس شمار سے دارے تھے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیہ ناہ اے میرے پیارے آقا آپ کا کوئی ایسا امتی بھی ہے جس کے آسمان کے ستاروں کی معنی نیکیاں ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا ہاں میرا امتی ہے جس کی ان ستاروں کی گنتی کے برابر نیکیاں ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاہ فرمایا کہ میرا ایک امتی ہے تو ام المومنین نے ارض کیا اے میرے پیارے آقا اس امتی کا نام تو لیجئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا وہ میرا غلام عمر ہے سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جن کی آسمان کے ستاروں کی معنی نیکیاں ہیں تو ام المومنین ہر تیاش حصدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ تھوڑی خاموش ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آشاہ چپ کیوں کر گئی ہو تو ام المومنین نے ارض کیا میرے پیارے آقا میرا خیال تھا کہ آپ میرے ابا جان کا نام لیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا اے آشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے ابا جان کی وہ غار والی تین راتوں کی نیکیاں ایک طرف پھر بھی وہ نیکیاں زیادہ ہیں تو کیوں فگر کرتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاہ فرمایا تو ام المومنین بڑے خوش ہوئیں کہ اللہ رب کریم نے اپنے محبوب کا صدقہ میرا بلکان کو کتنی نے کی